بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سانا اور عزیز آنے کرامی ابھی جو وڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آذر ہوئے ہیں یہ وڈیو بنائی گئی ہے حضور شمشیر آلہ حضرت کبلا فاروق خان نزوی صاحب کے رد میں تو چلیں جی ہم پہلے ان کی پوری کے پوری وڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عزیز و جل ہم جب آباد کی طرف چلیں سنائے اس گاؤں میں بڑا پریشان کیا جاتا ہے سنائے کہ ہم اہل حبیثوں کے خلاف بہت بولا جاتا ہے سنائے کچھ گولیا لوگ بڑے اُلٹی سی دی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا خبراؤ نہیں سو سنہار کیے ایک لوہار کی سب سے بڑا پیر جانتے ہو کون ہے عبدالقادر جی لانی جل کو تم کیا کہتے ہو غوثے پاک جانتے ہو یہ پیر کس کا ہے چوری کی ہو تم یہ اہل حدیث تھے اپنے مولویوں سے پوچھ لینا ان کی کتاب غنیتو طالبین ہے یا نہیں عبدالقادر جی لانی جب نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کہہ کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے سننیو سن لو تمہارا پیر عبدالقادر جی لانی سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے رکو میں جاتے تھے تو رفول ایدین کیا کرتے تھے رکو سے اٹھتے تھے تو رفول ایدین کیا کرتے تھے امام کے پیچھے سورہ شاہدیا پر ہاتھ کرتے تھے ایزا قال جب وہ کہتے تھے غیر المغضوب یا نہیں تو بڑے پیر صاحب عبدالقادر جی لانی سور سے آمین بولا کرتے تھے ان کی ویڈیو کا جواب خود حضور سمشیر علیہ حضرت قبلہ فاروق خانرزبی صاحب دیں گے تو عزیزہ نگرامی چلیں ہم فاروق خانرزبی صاحب سے ان کی ویڈیو کو جواب ہوں سنتے ہیں اور اہلِ حدیث ہونے کی وجہ پڑھی ہے ان کی کتاب بنیدالطالبین رفضائن کرتے تھے جناب وہ رفضائن اس لیے نہیں کرتے تھے وہ اہلِ حدیث تھے وہ رفضائن اس لیے کرتے تھے کہ ہم ملیوں کیا رفضائن ہیں وہ ہم ملی تھے اس لیے رفضائن کرتے تھے پڑھی ان کی کتاب بنیدالطالبین وہ زور سے آمین کہتے تھے وہ زور سے آمین اس لیے نہیں کہتے تھے کہ وہ غیر مقلب تھے وہ ہم بلی جس نے آمین کہتے تھے میں نے کہا چل کسی پر فیصلہ کر لے تیرہ پیر امام شافعی کی تخلیط کر رہا ہے تو اب وہ نیفہ جو کر رہا ہے اس کا ملک تیرے پیر نے نے وہ راستہ جو اپنایا تھا وہ غلط تھا یا جس کو امام مانا وہ غلط تھا تم تھا ہی مان رہے ہو ورنہ جو پیر کرے وہی تم کرو تو بارہ پیر اپنے بین کر رہا تم کیوں نہیں کر رہے ہو تمہارا پیر زور سے آمین بول رہا ہے مگر ملہ کی وہاں ایک جھوڑ بول گئے پڑھیم کی کتاب گنیت تالیبین وہ سینے پر ہاتھ بانتے کار ہاتھ بانتے تھے میں نے تین باروں جبنے کو ریپٹ کروایا تاکہ آپ کے بعد ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ وہ سینے پر ہاتھ بانتے تھے اور کونسی کتاب میں لکھائی ہے بولیے بولیے میں اس بے غیرت کو ایک لاکھ روپیا انام دوں گا اگر یہ گنیت تالیبین میں یہ دکھا دے کہ غوثے پاک سینے پر ہاتھ بانتے ہیں گنیت تالیبین میں یہ دکھا دے کہ غوثے پاک سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اپنے چھوٹے مذہب کو پھیلانے کے لیے نام لے کر جھوڑ بولتے ہیں تو ملہ جی اگر آپ غوثے پاک کی گنیت تالیبین ہمیں بار بار دکھاتے ہو کہ رفضین کرتے تھے تو اسی گنیت تالیبین یہ بھی لکھائے کہ ہاں سینے پہ نہیں نام پہ بانتے تھے تو ایک لے لیے آئیے چھوڑ دیا آمد کرو تو پورا تو کرو حرور رجیب صاحب آپ نے یہاں تک ہی پڑھا پھر دائیاں ہاتھ کو بائے ہاتھ تک رکھتے ہوئے نام کے اوپر پانتے ہیں اتنی قینات بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ فورٹی فائی آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں کیا آتش کی تشریح ہے ہے نام پر یا اس سے نیچے ہاتھ بانتے کی زیوائے ضعیف نا خابل حجت ہے جبکہ نام سے اوپر یعنی سینے پر اجی جملہ یاد رکھی ہے سینے پر یعنی ہاتھ باننا والی روایت خوی اور آئیج ہے دیکھیں ابو دعود مسند احمد ابن خوزمہ یہ حدیث کے نمبر کے ساتھ موجود ہے اس میں خود لکھے واہ فاروز آپ نے کہا پوری خونیت تالیبین نے بتلا دے میں آپ کو اسی پیچر بتا دوں گا یہ خونیت تالیبین یہ یہ غنیت تالیبین یہ کہاں کی چپی ہوئی ہے اب آپ بلیں گے نہیں یہ غنیت تالیبین یہ دیکھ سکتے ہیں پبلیشر سب میں نے پاکستان کے غنیت تالیبین میں بھی یہی پڑا تھا اور اس میں بھی یہی پڑا اتنی خیانت بالکل بھی نہیں اللہ کو جواب دینا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے مولی سے پوچھ ان کی کتاب نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا وہ یہ تو تالیبین کے اندر حوالہ غلط ہو کردن کٹانے کے لئے تیار اور اگر صحیح ہو تو تو بھی آمین بولنے والا بن جا تو بھی سینے پر نیت باننے والا بن جا تو بھی رفلے گین کرنے والا بن جا جب تیرا پی ایسا کر رہا تو تو کیوں نہیں کر رہا ہے صرف گیاروی کی ڈے کھائے گا ان کے نام پر بس صرف بریانی کھائے گا ان کے نام پر نماز ان کی طرح نہیں پڑھے گا یہ کیسا انصاف ہے کھانے میں سب سے آگے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے اور سنو سنیو آج تک میں نے کتنا نیل کر رہا ہے جو آج میں لگا رہا ہوں تمہیں رب کعبہ کی قصر مولوی جرجیز تو صبح دا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو اللہ تیری عدالت میں میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہو اللہ تو سچا سسلہ کرنے والا گھر میں چھوٹ رہا ہوں بڑے پیر سہاں آپ آمین برا کرتے تھے بڑے پیر سہاں جو جیوانی سینے پر نیت بانا کرتے تھے میں پیر بھی نہیں ملا تو نے پیر لیا تو اہل حریف پیر لیا تو نے ہم سے ہارا پیر لیا تو نے ہم سے ہارا پاڑا لیا جو کو میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ملا تو میں ملا بھی ملا تو ہل حریف کا بابا پھل اس کیا کہا کہ تیرا پیر اگر شافعی تھا تو تو ابو حنیفہ کی تقلیت کیوں کر رہا ہے تیرا پیر غلط تھا کیا اس نے جس امام کا چناؤ کیا وہ صحیح تھا تو تیرا پیر امام شافعی کی تقلیت کر رہا ہے وہ زور سے آمین بول رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا ہے تو مولوی صاحب تیرے کہنے کے مطابق تو نے یہ تو مان لیا کہ وہ امام شافعی کی تقلیت کر رہے تھے تو کہہ رہا بنا بیٹھا ہے تو تو بھی تو شافعی ہو جا کیوں کیوں کی ہمارا پیر سب سے پڑا پیر وہ ہے جس کو ہم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں تجھے تیرے پیر مبارک مجھے میرا پیر مبارک یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے روتے کیوں اپنی اپنی قسمت ہے جلتے کیوں ہمیں یہ پیر ملا تمہیں وہ پیر ملا ہمیں دینے والا ملا تو جلینے والا ملا تو سننیوں ہم سے جلتے کیوں اپنی اپنی قسمت ہے یہ میری قسمت ہے وہ تیری قسمت ہے ہم اپنی قسمت میں خوش ہیں تو اپنی قسمت میں خوش ہو جائے تمہارے پاس پیر ہے ہی کہا اور اتنے بیٹھے ہیں مولوی آج تمہیں پیر بتاتا تمہارے پاس پیر بھی نہیں ہے تم ہم سے کہتے ہو بڑے پیر تو نہیں مانتے تمہارے پاس پیر ہے ہی کہا تم نے تو ہمارا پیر لے لیا تم تو غریب ہو کلاش ہو مفلس ہو ٹھقیر ہو تو میں تو پیر بھی نہیں ملا تمہارے گھرانے میں تم نے ہم سے ہمارا پیر لے لیا لیکن لے جاؤ شاید کل سدھر جاؤ اور جانتے ہو تمہارے بابا نے کیا کہا ہے تمہارے اس پیر میں کیا جا ہے تمہارے پیر میں غلیت و تعلیمی میں لکھا ہے کہ ہتر فرقے ہوں گے امت محمدیہ بنی اسرائیل میں بہتر تھے میری امت میں یہ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پیر میں کیا جا غلیت و تعلیمی بھو محمد بہتر فرقے جہنمی اے جلتی کیا لکھا عبدالقادر جیلانی نے اور جنکے کی چھوٹ پر کہہ رہا ہوں حیلال کر کے کہہ رہا ہوں بی 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 سرائیل تمہارے پیر سائیہ موجود ہے تمہارے ملے موجود ہے تمہارے ملے موجود ہے لکھو پیر فرقے صاحب نے کہا ہے بہتر فرقے جہنمی ایک چندتی پوچھا گئے عبدالقادر جیلانی سے کون ہوں پھر کہا چندتی کہنے لگے ہومہ صاحب الحدیث چندت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے کون کہہ رہا ہے بڑے پیر صاحب اے اے ان کے نام پر گیاربی کی ڈے کھانے والوں کیا کہا ہے بڑے پیر صاحب میں بہتر جہنمی ایک چندتی چندت میں جانے والا کون کہنے لگے اہل حدیث میں اے لگے آپ بیدتیوں کی پہچان کیا ہے سن لو شو بناس کے ہلوے کھانے والا سن لو محبت کے کھشنے کھانے والا سن لو مرے ہوئے لوگوں کے چالیس میں کھانے والا سن لو بڑے پیر صاحب سے پوچھا گیا بیدھتیوں کی پہچان کیا ہے کہنے لگے بیدھتیوں کی بہت پہچانیں ہیں بہت پہچانیں کہا ایک تو بتا دو کہا سب سے بڑی پہچان بتا دیتا ہوں کہا ایک پہچان بتا دیتا ہوں سب سے بڑی پہچان بتا دیتا ہوں کہا بتاؤ بڑے پیر صاحب نے عبدالقادر جیلانی نے کیا کہا بیدھتیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہو بڑے پیر صاحب نے کیا بتایا بداتیوں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا اہل حدیث کو دیکھ کر جلنے والے کون ہیں فیصلہ کر لو بڑے پیر صاحب گیتے ہیں یہ بداتی ہیں ہم لوگوں کے مو نہ لگو ہم لوگ بال کی کھان لکالنے والے لوگ ہیں ہم لوگوں ہیں سو برطبہ سنتے ہیں اور ایک بار جواز دوتے ہیں یعنی سانسلہار کی ایک نوہار کی اگرہ ستمگر ہونے رازمائے تکتی رازمہ ہم جگرازمائے رونی کا مقام ہے ہمارا بھائی ہمارے بیچ اٹھنے بیٹھنے والا وہاں بھی کیسے ہوا ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں